ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھتے ہیں ٹو سائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقع جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ واقعات جو ہیں جو منظر عام پر آتے ہی نہیں ہیں ان کی تعداد یا اداد و شمال لگایا جائے تو وہ بہت زیادہ ہے مگر وہ کیسیز جو منظر عام پر آ جاتے ہیں اس سے ان شخصیات کو ایک عبرتناک نشانہ بنانا چاہیے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو کچھ ایسا ہی واقعہ ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے گجرانوالا سے گجرانوالا میں برکہ پہن کر خواتین کے ساتھ نزیبہ حرکات کرنے والا شخص کون ہے اور وہ کیسے یہ حرکات کرتا تھا آئیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں برکہ پہن کے وہ بزاروں میں جاتا تھا وہ جان رش ہوتا تھا وہاں عورتوں کو حرازہ کرتا تھا ان کے ساتھ چھیر خانی کرتا تھا اور اس کے بعد عورتیں جو ہیں کچھ جو جا کر پولیس والوں کو بتا دیتی تھی اور کچھ جو ہیں وہ نہیں بتاتی تھی اور جو بتا دیتی تھی مگر پولیس تاہم ایسے لوگوں کو پکڑنے سے کاثیر ہے کیونکہ بزار میں اتنا رش ہوتا ہے اور یہ دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے اس کا ابھی تک کوئی بھی نظام نہیں بنا جو کہ بننا چاہیے پولیس کے مطابق ملزم عمر عدیل ڈسکا کا رہائشی اور گھر سے برخہ پہن کر آتا تھا اور بزار میں خواتین کو حرانسہ کرتا تھا پولیس نے بتایا کہ ملزم کے خلاف کئی روز سے خواتین کی شکایات مصول ہو رہی تھی تاہم آج کسابہ والا بزار میں خواتین کے ساتھ نظیبہ حرکات کرتے ہوئے دکان داروں نے ملزم کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کی کافی اچھی لٹرول کی اور لٹرول کرنے کے بعد پولیس کے حوالے اس کو کر دیا گیا پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے مزید آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے مگر تھانے کے اندر تو اس کی کافی اچھی لٹرول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے اس کو پکڑ کر کافی زیادہ لٹرول کی ہے مزید ایفی ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جانے کے لیے چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ